طلاق کے بعد عورتوں کو حسن سلوک سے رخصت کرو مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں جن طلاقوں میں لوٹا لینے کا حق انہیں حاصل ہے اور عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو عمدگی کے ساتھ لوٹا لے یعنی رجعت پر گواہ مقرر کرے اور اچھائی سے بسانے کی نیت رکھے یا اسے عمدگی سے چھوڑ دے اور عدت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں سے بغیر اختلاف جھگڑے اسلام نے مٹا دیا جو ان میں تھا کہ طلاق دے دی مدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا یوں ہی اس دکھیہ عورت کی عمر برباد کر دیتے تھے کہ نہ وہ شادی شدہ معلوم ہو اور نہ ہی بیوی یا متلقہ تو اس سے اللہ نے رکا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے پھر فرمایا اللہ کی آیتوں کو حسینہ بناو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مزاق کیا تھا اس پر یہ آیت اتری حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ طلاق دیتے اور آزاد کر دیتے نکاح کر لیتے اور پھر کہہ دیتے کہ ہم نے بطور دل لگی کہ یہ کیا تھا اس پر یہ آیت اتری ترمیدی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ پکے ارادے سے ہوں یا دل لگی سے تینوں ہی ثابت ہو جائیں گی نکاح طلاق اور رجات پھر فرمایا اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے رسول بھیجے ہدایت اور دلیل نازل فرمائی کتاب اور سنت سکھائی حکم بھی کیے منع بھی کیے وغیرہ وغیرہ جو کام کرو اور جو نہ کرو ہر ایک میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدگی اور ظاہرداری کو بخوبی جانتے ہیں